الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ناظرین مخترم تیرہ اکتوبر کے حوالے سے تاریخ تیرہ اکتوبر لیکن سن انیس سو دو کی بات ہے کہ اس روز برے صغیر سے ایک ایسی شخصیت سفر جاودانی پہ روان ہو رہی تھی کہ جس کی مثال جس کی مثل شاہ کبھی دیکھنے میں آئے اس شخصیت کا اسم گرامی سید نظیر حسین محدث دہلوی تھا لیکن یہ شخصیت اپنے استاد محترم سید محمد اسحاق جو کہ شاہ عبدالعزیز کے نواز سے اور میاں صاحب کے نام سے وہ معروف تھے تو اپنے استاد گرامی کے اسی تعرف بنا پر آگ بھی میاں صاحب کے نام سے ہی مشہور و معروف ٹھہرے اس کے ساتھ ساتھ علمی دنیا میں شاید ہی علوم اسلامیہ میں کوئی ایسا علم کا میدان ہو کوئی ایسا فند ہو جس نے آپ شیخ الکل کا درجہ نہ رکھتے ہوں اسی لئے آپ کا نام شیخ الکل فلکل سید نظیر حسین محدث دہلوی المحروف میاں صاحب جانا جاتا ہے میاں صاحب نے ساٹھ سال تک دہلی میں علوم اسلامیہ کی ترویج میں تدریسی دعوتی خدمات سر انجام دی ہیں اگرچہ تمام علوم پر مکمل مہارت اور دسترس رکھتے تھے لیکن آپ کا پسندیتہ میدان حدیث نبوی تھا اور آپ نے سوٹ سال تک قطبِ حدیث اور خاص طور پر صحیح بخاری کی تدریس فرمائے پوچھنے والے جب میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے بخاری شریف کتنی بار پڑھائی ہے تو فرماتے بھائی اس کا شمار یاد نہیں تاہم میاں صاحب کا یہ فرمانا کہ میں نے بکسرِ دخاری شریف اور دیگر قطبِ حدیث پڑھائی ہیں یہ کوئی دعوی بلا دلیل نہیں اس دعوے پر عربی کی کہاوت کے مطابق تورا فالاشجارو بھی اسمارہ کہ درختوں کی پہچان ان کے پھلوں سے ہوتی ہے اور ایک کامیاب استاد کی پہچان اس کے شاگرد ہوتے ہیں تو سید صاحب ان کی شاگردوں کی بڑی طویل فرست ہے الحجات والمواد کے مسلم نے عرب و عجم سے اور اس زمانے میں پاکستان اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے شرفِ تلمس پانے والوں کی کہ اسمائے گرامی جمع کیے ہیں بڑی طویل فرست جو ہے وہ اتیار کی ہے اور اس فرست میں ہم دیکھتے ہیں سنن نبی دعوید کے شارح مولانا شمسلک ڈیانوی بھی پائے جاتے ہیں اس فرست میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہنزے شریف کے شارح مولانا عبد الرحمن مبارکپوری بھی پائے جاتے ہیں اس فرست میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا عبو سعید شرف الدین دہلوی وہ بھی اس میں موجود ہیں جنہوں نے ابن ماجہ کی شرح لکھی ان کے علاوہ کتب ستہ کو صحیح بخواری صحیح مسلم عبود و ترمزی نسائی اور ابن ماجہ اور ان کے علاوہ بھی کہ یہ کتب کو اردو کالب میں ڈالنے والے علامہ بدی الزمان اور ان کے بھائی علامہ وحید الزمان دونوں کے اسمہ ایک رہلی بھی پائے جاتے ہیں اگرچہ علامہ وحید الزمان کا تراجم کی دنیا میں نام سب سے معروف ہے لیکن ان کے بھائی بھی اس کار خیر میں ان کے شریک تھے اور سنن ترمزی کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا اس کے علاوہ استاذ پنجاب حافظ عبد الملنان وزیر آبادی یہ بھی سید صاحب کے معروف شاگردوں میں ہیں اللہ حضر کے آس ایک طرف نامور قدام حدیث محدثین ہیں اور ایک طرف اہلاللہ کی جماعت ہے اس کے ساتھ ساتھ نامور خطباء عدباء علاماء ایک کثیر جماعت میاں صاحب نے تیار کی اب یہ ساری محنت اس کے پیچھے میاں صاحب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں وقت کی قدر انتہاری درجہ میں دکھائی دیتی ہے نیا صاحب نے پچاس سال کے عرصہ میں صرف دو بار اپنے سہری کے تحجد کے معمولات سے تاخیر کا شکار ہوئے ورنہ اپنے بروقت سو بوٹ کر اپنے معمولات ان کی ادائیگی فجر کے بعد درس قرآن اور پھر اس کے بعد سارا دن تدریسی خدمات وہ جاری رہتی ہے مستقل درجہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وہ بھی آپ کے سامنے ظان میں تلمز تحقیر رکھتے اور تھوڑی مدد کے لیے صرف شرف شاگردی پانے والے لوگ وہ بھی تشریف لاتے اور آپ ان کو بھی سندہ حدیث اور دیگر لوگ کی اثنات وہ بھی جاری فرماتے اس کے ساتھ ساتھ فتاوے کی دنیا دنیا بھر سے ان کو خطوط آتے اور میاں صاحب ان کے خطوط کے جواب بھی ارشاد فرماتے اور اس طرح ایک بھرپور زندگی میاں صاحب نے بسر کی اور اس زندگی میں آپ نے اپنے وقت کی انتہائی قدر کی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ برے صغیر میں تدریس و تربیج حدیث میں جو شان جو مقام جو مرتبہ میاں صاحب کے مقدر ٹھہرا وہ شاید ہی کسی دوسرے کا مقدر ٹھہرے اس لیے حدیث نوی سے عقید و محبت رکھنے کی بنا پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے تابع رہ کر اپنے زندگی کو قیمتی جاننا یہ ہر مسلمان کا شعار اور شعوہ ہونا چاہیے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس وقت کو زندگی کی ہر سانس کو اس عظیم مشن میں کھپانے کی صرف کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی صرف کی اور پھر آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام محدثین اور جس سلسلے کی کڑی سی نظیر سین المحدث دہل بھی تھے تو یہ وہ ساری شخصیات ہیں جو ہمارے لیے ایک روشن مہنار کی طرح آج بھی اپنی سیرت چھوڑ کر کہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے چلنے کی